السلام علیکم دن کے بعد چانل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سب کہہ روح آفیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے آشورہ کے روز ملک رے میں قاضی صاحب کے پاس ایک سائل آ کر عرض گزار ہوا میں ایک بہت نادار و عیال دار آدمی ہوں آپ کو یومِ آشورہ کا واسطہ میرے لیے دو سیر روٹی پانچ سیر گوشت اور دس درم کا انتظام فرما دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں برکت دے قاضی صاحب نے کہا زہر کے بعد آنا فقیر زہر کے بعد آیا تو کہا اثر کے بعد آنا وہ اثر کے بعد پہنچا تب بھی کچھ نہیں دیا خالی ہاتھ ہی ٹرخا دیا فقیر کا دل ٹوٹ گیا وہ رنجیدہ رنجیدہ ایک نصرانی کرسچن کے پاس پہنچا اور اس سے کہا آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو اس نے پوچھا آج کون سا دن ہے جواب دیا آج یومِ آشورہ ہے یہ کہنے کے بعد آشورہ کے کچھ فضائل بیان کیے اس نے سن کر کہا آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا اپنی ضرورت بیان کیجئے سائل نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کر دی اس آدمی نے دس بوری گہو سو سیر گوشت اور بیس درہم پیش کرتے ہوئے کہا یہ آپ کے اہل و اعال کے لیے زندگی بر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و حرمت کے صدقے مقرر ہے رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ جب نظر اٹھائی تو دو آلشان محل نظر آئے ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یا کوت کا تھا قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہے جواب ملا اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے مگر چونکہ تم نے اسے دھکے کھلانے کے باوجود بھی کچھ نہ دیا اس لیے اب یہ دونوں محل فلان نصرانی یعنی کرسچن کے لیے ہے قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے صبح ہوئی تو نصرانی کرسچن کے پاس گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کل تم نے کون سی نیکی کی ہے اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے ایک لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو نصرانی نے کہا میں روح زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروقت نہیں کروں گا ربو لزت کی رحمت و عنایت بہت خوب ہے لیجئے میں مسلمان ہوتا ہوں یہ کہہ کر اس نے پڑا اشہدن لا الہ الا اللہ ہوا اشہدن نا محمدن عبدو ہوا رسولو یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اور گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ